اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین و طاہین و لعن الدائم لا عادا علم لا قیام يوم الدین رب سرح لی صدبی و يسر لی امدی و احل الاغذة من لسانی يفقه قولی ہماری گفتگو آیت نمبر سترہ سیونٹین میں چل رہی تھی اور جو قرآن تشبیح دے رہا ہے منافقین کی دو ایکزیمپلز اور تشبیح بیان کی ہے قرآن نے منافقین کی پہلی تشبیح آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین اور دوسری ایکزیمپل اور دوسری تشبیح آیت نمبر نائنٹین اور آیت نمبر ٹوینٹین پہلی تشبیح میں تقریبا ہم نے گفتگو کر لی تھی صرف ایک نکتہ بیان کر دوں کہ اس ایگزیمپل کا جو معنی تھا وہ کیا معنی ہے اس کو میں اس لئے تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ آیت نمبر ایٹین میں اسی سے کنیکشن ہے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں آیت نمبر سیونٹین سور بقرہ مسلهم کمسل کمسل اللذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولهو ذہب اللہ بنورهیم وَتَرَكْهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْ سَيْرُونَ خوب یہاں پر دو ایکزیمپل دی تھی اے سوری اس ایکزیمپل میں اس ایکزیمپل کے دو میننگز جو ہے وہ انہیں دو پوسیبیٹیز کہ اس ایکزیمپل کا کیا معنی کریں گے اس ایکزیمپل کی کیا تشریح کریں گے دو تشریح ہمارے پاس آئی ایک علامہ تبرفی نے بیان کیا وہ کیا تھی اس کا ترجمہ واضح ہے مَسَلُهُمْ ان کی مثال اُس سخص کی ہے جس نے روشنی کے لئے آگ بھڑکائی اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے بلکہ اس کا جو ایکزیمپل ترجمہ بنے گا کہ زہب اللہ بن نور رہیم خدا نے ان کے نور کو سلب کر لیا وَتَرَقْهُمْ فِي ظُلُمَا دِن اور خدا نے ان کو اس اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ لا يُبْسِرُون جس میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اب یہ اگزیمپل منافقین کے اوپر کس طرح فٹ ہوتی ہیں منافقین کے اوپر یہ اگزیمپل کس طرح فٹ ہوتی ہیں اس کے لئے ہم نے آپ کے خطبت میں دو پوسیبلٹیز بیان کی تھی ایک علامت برسی والی کہ جب وہ لوگ منافقین اسلام لے کر آتے ہیں ظاہری طور پر تو ان کو اسلام کے ایڈوانٹیجیز ملتے ہیں وہ اسلام کے ایڈوانٹیجیز کیا ہیں وہ اسلام کے ایڈوانٹیجیز یہ ہیں کہ ان سے شادی جائے جائیں ان کو میراز ملے گی مسلمان قبرستان میں دفنائے جائیں گے یہ ایڈوانٹیجیز یہ روشنی ہیں یہ روشنی ہیں لیکن جب وہ قبر میں اتریں گے تو پھر وہی تاریخی اور ان کے ساتھ کافروں والا برتاو کیا جائے گا یہ علامت برسی نے اس ایڈوانٹیجیز 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 انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو فطرت اسلام پر آتا ہے فطرت اسلام پر آتا ہے اور ایڈوانٹیجیز تفسیر بیان کی ان دونوں کا ڈیفرنس واضح ہے اور آپ کی خدمت میں دوسرا والا جو میں نے بیان کیا تھا اس کے لیے روایت بھی بیان کی تھی کہ امیر المومن علیہ السلام نے ان منافقین کو جنہوں نے امیر المومن سلام علیہ کی بیعت کو توڑا تھا ان کو اسی آیت کے ساتھ اسی آیت کے ساتھ امیر المومن نے اسی آیت کی تلاوت کی کی کیونکہ پہلے وہ لوگ بیعت توڑنے سے پہلے ایمان پر تھے بعد میں جو ہے وہ بیعت امیر المومن کو چھوڑ کر گویا مرتد ہو گئے توجہ فرمایا پس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی اب توجہ کہیں یہاں پر آیت آیت کا یہ ٹکڑا وَتَرَكَهُمْ پس یہاں تک آپ لوگ واضح ہے کہ دو تفسیر تھی پہلی تفسیر پہلی تفسیر جو اللہ مطبعشی نے بیان کی کہ ان کو مسلمانوں کے ایڈوانٹیجی ملیں گے دوسری تفسیر جو ہم نے بیان کی احتمال ہے بظاہر ایسا لگتا ہے اور حدیث بھی اس کی فیور کرتی ہے اور آیت نمبر جو بعد والی آیت ہے وہ بھی اسی دوسری والی تفسیر کی سپورٹ میں ہے دوسری تفسیر کیا بھی کہ وہ فطرت اسلام پر تھے اور ان کے کفر سے ان کے لئے وہ نور سلب ہو گیا تو جو کیا پھر دیکھیں پھر میں آپ کی خدموں میں بیان کروں کہ قرآن نے کیا ایکزیمپل دی کہ انہوں نے آگ جلائی خدا نے اس آگ کو بجھا دیا اور وہ اندھیرے میں رہ گئے اندھیرے میں مبتلا ہو گئے یہ قرآن نے ایکزیمپل دی اب وہ آگ کیا ہے اور وہ اندھیرہ کیا ہے علامت عبر سے نے کہا کہ آگ سے مراد دنیا میں مسلمانوں کے ایڈوانٹیجز اور اندھیرے سے مراد قبر ہم جو تفسیر بیان کر رہے ہیں ظاہری طور پر وہ یہ ہے کہ نہیں آگ سے مراد جو آگ ہے یعنی نور آگ نہیں یعنی نور وہ نور سے مراد وہ فطرت اسلام کا نور ہے لیکن جب انہوں نے کفر کیا تو اب کفر کی اندھیرے میں وہ گرفتار ہو گئے بس ہم جو تفسیر کر رہے ہیں وہ دونوں دنیاوی اعتبار سے ہے یعنی اسی دنیا میں ہے جو علامہ تفسیر بیان کی وہ یہ ہے کہ روشنی دنیا کی روشنی منافق انگ کو اور اندھیرہ جو قبر کا اندھیرہ صحیح یہ دو رفیرنس واضح ہو گئے خوب اب توجہ کریں کون سے تفسیر شئیئے خوب جو روایت بیان کی تھی وہ روایت بھی ہمارے سپورٹ میں تھی کیونکہ وہ دنیا ہی کے دو مرحلے تھے جب اللہ اور رسول پر ایمان لائے تو روشنی میں تھے اور جب بیعت امیر المومن کو چھوڑ دیا تو ظلمت میں گرفتار ہو گئے دیکھ آپ نے یہ دنیا اسی دنیا کے اعتبار اچھا آیت نمبر ایٹین بھی اسی ہماری والی تفسیر کے سپورٹ میں خوب آپ تعامل کیجئے گا غور اور فکر کیجئے گا کہ آیا یہ ہمارے سپورٹ میں بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے کیا ہے کہ اب منافقین کی کچھ ان کی ان کو آیت نمبر ایٹین میں صفتیں بیان ہو رہی ہے کہ وہ سمم بکمون امیون جس کا مانعہ نے گزشتہ اس میں بیان کر دیا تھا سم دیف بہرے بکم ڈم ڈیف اور ڈم کی سکولز ہوتی نا ڈم گنگے امیون اندھے قرآن کہتا یہ منافقین یہ منافقین اب ان کے اوپر اندھے ہو گئے ہیں بہرے ہو گئے ہیں گونگے ہو گئے ہیں ان کو کوئی حق بات سنائی نہیں دے رہی ہے ان کو کوئی حق بات دکھائی نہیں دے رہی ہے ان کو کوئی حق بات وہ بول نہیں سکتے ہیں اپنے نفاق کی وجہ سے اپنی منافقت کی وجہ سے لا یرجعون توجہ کریں خوب توجہ کریں لا یرجعون اپنے اندھے بہرے اور گنگے کی وجہ سے وہ واپس پلٹ کر نہیں آتے خوب توجہ کریں خوب وہ واپس پلٹ کر کہا نہیں آتے ہیں ہدایت کی طرف نہیں آتے خوب آپ لوگ کو سوال ہدایت کی طرف پلٹنا اس دنیا میں ہے یا قبر میں ہے خوب اس دنیا میں واضح ہے اس دنیا میں انسان ہدایت کی طرف پلٹتا ہے جب انسان مومین ہو جائے اگر صحیح العقیدہ ہو جائے بس توجہ کریں ہم جو مانا کر رہے ہیں اس میں اس دنیا میں وہ پلٹ کر نہیں آ یعنی اس دنیا میں ہیں اور وہ ہدایت کی طرف پلٹ کر نہیں آتے ہیں خوب اگر یہ قبر میں اندھیرہ ہوتا اگر یہ قبر کے اندھیری کی بات ہو تھی تو قبر میں تو واپس پلٹنا کوئی مانا نہیں ہے وہاں تو ہدایت تو ایمان کی طرف نہیں پلٹ سکتے ہیں پس یہ لا یرجعون خود کرینہ بن رہا ہے دلیل بن رہی ہے اس بات کے لئے کہ یہ منافقین جو ہے وہ پرخود سمم بکم امیون کیونکہ قبر میں جا کے تو کوئی سمم بکم امیون نہیں ہے قبر میں جب انسان جائے گا جب قبر میں جائے گا تو پھر اس وقت ان کے لئے ہر چیز واضح اور نفاق کے پردے ان کے پر اس طرح آگئے ہیں کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے وہ حق بات قبول نہیں کر پا رہے ہیں وہ معلوم ہے کہ دنیا کی نظمت بات کی جا رہی ہے پس واضح ہوا کہ یہ جو اگزیمپل ہے بے حسب ظاہر جو ہے وہ یہ اس کے اعتبار سے ہے جو ہم نے دوسری والی جو تفسیر کی دوسری تفسیر کیا دی دوسری تفسیر یہ تھی کہ وہ لوگ جو نور ہے انہوں نے نار کو جلایا آگ کو جلایا نور حاصل کیا یہ نور سے مراد وہ نور فطرت مراد ہے اور اس کے بعد خدا ورد مطال نے اس نور کو لے لیا یعنی اب وہ منافق ہو گئے تو اب وہ اندھیرے میں چلے گئے پس اس بنا کے پر جو ہم نے تفسیر بیان کی یہ بظاہر جو کہ علامت تفسیر کی نسب جگہ زیادہ بیاسب ظاہر واضح تر ہے اور زیادہ عرفی تر ہے عرفی ہمیشہ میں نے آپ کی خدمت میں یہی بیان کیا کہ تفسیر الفاق کے یعنی جو ظاہر عبارت ہوتی ہے وہ ہجت ہوا کرتی ہے وہ ہمارے لئے ہجت ہیں اور ظاہر عبارت یہی ہے جو آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا یہ بیان کرنا واضح ضروری تھا کیونکہ ہمیں سب ایزیمپل کیا مطلب ہے اس ایزیمپل کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر منافقین جو مثال جی کہ منافقین جو ہے وہ اس شخصی طرح ہے جس نے آگ کو گرم کیا آگ جلائی اور جب روشنی پھیل گئی تو خدا نے جو ان کے نور کو سلب کر لیا تو ایزیمپل کیا آخری حصہ ہے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْ سِرُونَ اور خدا وَنْدِ مُطَال ان کو اندھیرے میں تَرَقَهُمْ تَرَقَ فِيْلِ تَرَقَ فِيْلِ خدا وَنْدِ مُطَال انہیں چھوڑ دیتا ہے ہم ہم پروناؤن ضمیر تَرَقَهُمْ یعنی ان لوگوں خدا چھوڑ دیتا ہے فِي ظُلُمَاتٍ اندھیرے میں كَيْ لَا يُبْ سِرُونَ جسی ویسے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اگر انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے تو پھر کس طریقے سے اس کو خدا کی نظر ہم تصور کریں گے کہ خدا جو ہے وہ انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے خدا انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے یعنی کیا مطلب خدا انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے یعنی پھر تو یہ خدا کا قصور ہوا ناؤزو بلا من ظال یہاں پہ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے اور اسی محہوم پہلے بھی امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے احتجاج تبرسی نور سقلین ایون اخبار رضا میں یہ روایت آئی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا یوسف بطر کے کما یوسف خلق ولیکن نہو متع علی ما انہم لا یردعون لا یردعون ان الكفر والضلال منعهم المعابن واللصف و خل بینه و بین ریارہیم یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے کیا فرماتے امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام فرماتے اس حدیث میں خب یہ حدیث کیا تھی یہ آیت قرآن کا کون سا ٹرکرام پڑھ لیں و ترہ کہوں فی ظلمات ان کہ خدا ان کی اس حرکت کی وجہ سے اس منافقت کی وجہ سے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ جس طرح لوگوں کے بارے میں مخلوقات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں تر کر دیتے ہیں یہ خدا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں توجہ کریں مثال کے طور تر کر دینا کسی کو چھوڑ دینا رہا کر دینا اس کے حال پر چھوڑ دینا یہ بندہ تو یہ کر سکتا ہے خدا یہ کام نہیں کرتا ہے خدا یہ کام نہیں کرتا ہے خب جب نہیں کرتا ہے تو اب سوال یہ قرآن میں تو آیا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِن خدا ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے تو امام رضا علیہ السلام اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ خدا کی شان نہیں ہے کہ خدا جو کو اس کے حال پر چھوڑ دے اس کو اندھیرے میں چھوڑ دے ہدایت کے دروازے بند کر دیں تو پھر کیا مطلب ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا وَنِ مُطَال اپنے علم سے جانتا ہے کہ وہ اپنے کفر اور اپنی گمراہی سے واپس پلٹنے والے نہیں ہیں تو اب خدا جو کو ان کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے ان کے اوپر کوئی لطف نہیں کرتا ہے ان کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اب جو ان لوگ نے اختیار کیا ہے خدا ان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ فائدہ نہیں ہے وہ سمم بکم امیون ہو چکے ہیں ان کے پر کسی بات کا اثر ہونے والا نہیں ہے لہذا خدا کیونکہ معاوینا چھوڑ دیتا ہے مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے ہیلپ کرنا چھوڑ دیتا ہے لہذا در حقیقت اس ہیلپ کرنا چھوڑ دینے کو قرآن کہتا ہے وہ تعددہ کونسی ظلمات کیونکہ خدا ظلمات میں رہا کر دیتا ہے اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے یعنی اب اس کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے کیوں اسے کوئی ہیلپ کے قابل نہیں مدد کے قابل نہیں ہے امید ہے یہاں تک یہ دو آیتوں کی تفسیر واضح ہو گئی ہوگی آیت نمبر سیونٹین اور آیت نمبر ایٹین خوب یہاں پر آپ کے خدمت میں دو روایات بیان کروں گا جو ہماری اس سے بہت زیادہ ریلیٹ ریلیٹ تو نہیں کرتی ہے ہماری اس سے بہت زیادہ ریلیٹ تو نہیں کرتی ہے لیکن کیونکہ حدیث میں سمم بکمون امیون آیا ہے خوب یہ کیونکہ دو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا جی چاہ رہا ہے اور اس میں یعنی گویا ہم مومنین بھی سمم بکمون امیون ہو سکتے ہیں توجہ کریں ہم اگر یہ سمم بکمون امیون کس کے لئے ہیں منافقین کے لئے ہیں لیکن خدا نا خواستہ خدا نا خواستہ ایک مومن بھی اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ سمم بکمون امیون فهم لا یدعون تک جو وہ پہنچ جائے لہذا یہ روایت مستدرک غیبت غیبت کی زمانی کے لئے غیبت کی زمانی کے لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے مسعود اے اپنے مسعود یاتی علنہ سے زمان کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر باقی رہنا دین کی حفاظت کرنا یہ ایسا ہے جیسے ہتیری پر ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ اٹھانا بہت مسعود معروف جملہ ہے نا یہ باقی دین پر باقی رہنا کتنا سخت ہوگا ہاتھ میں انگارہ اٹھانے کی معنی یقال علی ذالک الزمان انکانہ زیبن ویلہ اقلز زیاب یا تم بھیڑیا بن جاؤ یا بھیڑیا تم کو کھا جائیں گے توجہ کریں یا تم خود بھیڑیا بن جاؤ اور لوگوں کھا جاؤ یا بھیڑیا تم کو کھا جائیں گے لوگ تم کو کھا جائیں گے اتنا سخت ہوگا اس کے بعد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ یبن مسعود علماؤہم وفقاہم خونا عجیب روایت ہے اے ابن مسعود اس زمانے کے علماء اور فقاہ خائن ہوں گے خیانت کرنے والے ہوں گے علا انہم فجرت و اشرار فجرت و اشرار خلق اللہ آگا ہو جاؤ کہ اُس زمانے میں اللہ کی مخلوقات کہ یہ علماء اور فقاہ جو ہے وہ خدا کے بدترین مخلوق ہوں گی فاضر ترین مخلوق ہوں گی اور جو ان کی اتباہ کریں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے وہ بھی ویسے ہی ہوں گے یعنی وہ بھی جو وہ بدترین لوگ ہوں گے جو ایسے فقاہ اور علماء کی اتباہ کریں گے خوب توجہ کریں یہاں پر دیکھیں آپ یہ بہت ہی اتنی آسان نہیں ہے یہ حدیث اور ہم ہر شخص کے اوپر ظاہر ہے اب یہ فقاہ مراجعین مشتہدین جو ہمارے اطراف میں نوعن مشتہدین اور فقاہ ہیں خوب ان کے اوپر یہ منتبک نہیں ہوتی اس طرح نوعن اور جو ہے وہ اب یہ بہرحال توجہ کریں کہ یعنی اگر کوئی عالم اگر بے دین ہو جائے اور عوام ان کو فالو کریں تو یہ نہیں کہا جائے سکتا کہ ان عوام کا کیا قصور ان روایتوں میں دونوں کو کنڈیم کیا ہے یعنی ان کا گمراہ ہو جانا ایک سکن ان کا گمراہ ہو جانا اور ان کے پیروکار دونوں حق کو سمجھ رہے ہیں وہ اللہ قابل مذہبت نہیں ہے کنڈیمڈ نہیں ہے مذہبت نہیں کی جا سکتی ہے ان سب کو سب کو پتا چل رہا ہے کہ ہم اب دیکھیں لیکن پرابلم کا ہاتھی ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں پس جو ان کے ان کے فالوورز ہیں وہ بھی بترین لوگ ہوں گے اور جو ان سے محبت کریں گے جو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جو ان سے مشاورت مشاورت کریں گے یہ سب کے سب جو بترین مخلوق ہوں گی کہ خدا ان کو نعر جہنم میں ڈالے گا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھتے ہیں سُم مُم بُقْمُن عُمِيُن فَهُمْ لَایَجِعُون کہ اب ان کے اوپر کوئی عمر المعروف و نحن المنکر کا اثر ہونے والا نہیں ہے ہوتا ہے بعض وقت بعض لوگ کو ایک خفت ہوتا ہے ایک بھوٹ سوار ہوتا ہے عمر المعروف و نحن المنکر کا جہاں پر کوئی احتمال نہ ہو جہاں پر جب خدا چھوڑ دیتا ہے ترک ہوں فی ظلمات یعنی اب خدا ان کی ہدایت کے لئے دارے سے وہ کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے توجہ کیا آپ نے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عمر المعروف ہمیں کرنا چاہیے عمر المعروف کی شرائط ہیں عمر المعروف کی اپنی کچھ شرائط ہیں کچھ ذمہ جائے عمر المعروف کی کچھ کنڈیشنز ہیں وہ معلوم ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سممم بکمم امیون مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اسی لئے فقعات دیکھیں عمر المعروف نے منکر کی شرائط میں سے ایک شرک ہے کہ احتمال تاثیر ہونا بعض اوقات انسان گناہ کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے مخالفت اور معاندت اور دشمنی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب ان کے پر دنیا کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے پس یہ ایک روایت عمر ملاحظہ فرمائی دوسری روایت چلیں یہ تو یوتھلون نار جہنم ہے دوسری روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ یہ اپنے مسعود دیکھیں یہ بھی بعض اوقات انسان ہوتا ہے گناہ کر کر کے اب گناہ کا جو نشہ ہے اس نشے میں انسان سموم بکم امیون بن جاتا ہے بعض اوقات انسان کھل کر ایک مخالفت کر رہے ہیں دیندار ہے شریعت پر عمل کرنے والا ہے لیکن اس کو جب سمجھایا جا رہا ہے تو اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں سبایت کی مطابق یہ اپنے مسعود احضر سکر الخطیعہ دیکھیں گناہ ہر معصوم تو نہیں ہے کوئی ہر انسان گناہ کرتا ہے لیکن امام رسول فرماتے ہیں کہ گناہ کے نشے سے بچو یعنی گناہ تمہارے لئے نشانہ بن جائے فَإِنَّ لِلْخَتِيَةَ سُكْرًا سُكْرِ شَرَاب گناہ کا نشاہ بھی ایسا ہے جیسے شراب کا نشاہ ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ شدید ہوتا ہے اب ان کو گناہ کے نشے میں کوئی نصیت جو کوئی اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے گناہ کے نشے میں انہیں کوئی جو ہے وہ نصیت اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے تو یہ اگرچہ ہماری آیت سے بہت زیادہ ریلیٹ نہیں تھی لیکن چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو ان دو حدیثوں میں امپلیمنٹ کیا اور منطبق کیا لہٰذا جو کہ وہ میں نے ان جو روایتوں کو آپ کے خندر میں پڑھ لیا سمجھیں تبرکن پڑھ لیا تو بہرحال منافقین اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ سمم سم یعنی بہرے ہو گئے ہیں کس طرح بہرے کو کوئی آواز نہیں آتی ہے ان کو نصیتیں سن رہے ہیں حدیث سن رہے ہیں آیت سن رہے ہیں لیکن جس طرح بہرے کو کچھ سنائیں نہیں دے رہا ہوتا ہے یہ بھی در حقیقت اگرچہ آواز سن رہے ہیں لیکن خالی آواز انچے کانوں تک پہنچ رہی ہے اس کا اثر دل پہ نہیں اتر رہا ہے کب انشان ہجائیت کی طرف آتا ہے جب اثر دل پر اترے لیکن جب اثر دل پر نہ اترے تو فقط و فقط ایک شور شرابہ ہے نصیت کا ایک شور شرابہ ہے قرآن کی آیات کا فقط و فقط میں سب سنجھا نکلے کے رہا ہوں شور شرابہ ہے حدیث کا شور شرابہ ہے ان کے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے بس قرآن ان منافقین کو کہتا ہے کہ یہ سمم بہرے ہیں بکمن اب ان کی زبان سے حق جاری نہیں ہو رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ موجزہ دیکھ رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ حق دیکھ رہا ہے لیکن آماد اور تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ اپنی زبان سے جو وہ حق کو بیان کریں وہ عمیون باوجود اس کے کہ حق دیکھ رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے اندھے ہیں بس فهم لا یرجعون بس وہ نہیں پلٹتے ہیں الالحق حق کی طرف انجلال والکفر کفر اور گمرائی سے حق کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں خوب خوب یہاں تک یہ ہو گئی آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر انیس آیت نمبر انیس ملائزہ فرمائیں آیت نمبر انیس اور آیت نمبر بیس یہ سیکنڈ اگزیمپل ہے منافعین کی خوب میں نے آپ کی خدمت میں آہ اس آیت کے جو آہ ترجمہ تھا وہ آپ کو سینڈ کیا ہے لفظ لفظ ہر لفظ کا اپنا اپنا معنی آپ لوگ کو سینڈ کیا ہے میں نے اعوذو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کسیبم من السمائے فی ہے ظلماتوں ورعدوں وبرق یجعلون اصابعہم فی آزانہم من السوائق حضر الموت واللہ محیثم بالکافرین خوب پہلے اس پچھلی اگزیمپل کی طرح پہلے اس اگزیمپل کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگزیمپل کس طرح منافعین کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے منافعین کے اوپر جو کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو وہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں او کسیب کاف کو الگ کر دیں کاف تجبیہ کے لئے ہیں زیدن کل اصدے زید اصد کی طرح ہیں تو کل یہ جو کاف ہے نا کاف کاف یہ تجبیہ کے لئے ہے اصد کی طرح شیر کی طرح یہ منافعین اس بارش کی طرح ہیں یہ منافعین اس بارش کی طرح ہیں خو تو یہ کاف تجبیہ کے لئے آتا ہے سیب سیب بارش سیب کا مانا ہے بارش من السماء سماء آسمان وہ بارش کے جو آسمان سے ہے فی ہے ظلمات ورعد وبرق فی ہے یعنی اس میں فی ہے یعنی اس میں خوب ایک سکر فی اور اس کے پاس ہے فی ہے جو دیکھیں فی ہے یہ جو آخری کی ہے ہے نا یہ پروناؤن ہے ضمیر ہے یعنی اس میں یہ میں کا تجبیہ فی سے آرہا ہے فی اب یہ کس میں یہاں پر دو احتمال ہے سیب میں یہ سماء میں دونوں تفسیر یعنی بارش میں ظلمات ہے رعد ہے اور برق ہے یعنی سماء میں ظلمات ورعد وبرق ہے سماء کس کو کہتے ہیں آسمان کو کہتے ہیں اس کا یہ یہاں پر مراد مراد کیا ہے کیونکہ سماء ہر بلند چیز کو سماء کہتے ہیں ہر بلند چیز جو بلندی پر ہوتی ہے اس کو سماء کہتے ہیں کیونکہ بادل بلندی پر ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر سماء سے مراد بادل مراد ہے سیب من السماء یعنی بادلوں سے بارش ان لوگوں کی مرہ ان لوگوں کی مثال بادلوں سے بارش کی معنی لی ہے کہ اب بارش میں اندھیرہ ہوتا ہے یا بادلوں میں اندھیرہ ہوتا ہے دونوں سے ہی ہو سکتا ہے چونکہ جب بارش بہت تیز ہو تو اندھیرہ ہو جاتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ کہ یہاں پر فیہے کی ضمیر کہاں لوٹا ہے سماء کی طرف لوٹا ہے یعنی بادلوں میں اب بادلوں کی تین جو ہے وہ ایجیکٹیو کوالیٹی اور خصوصیت بیان کی جاری ہے وہ کیا خصوصیت ہے ان بادلوں کی ظلماتن چونکہ جب بادل آتے ہیں تو اندھیرہ ہو جاتا ہے راج فیہے ظلماتن ورادن وبرق راج کہتے ہیں گرجنا وہ جو بادلوں کے ٹکرانے سے جو آواز آتی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں گرجنا اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کی نوائز اور برق کس کو کہتے ہیں وہ روشنی برق روشنی کو کہتے ہیں جب بادلوں سے جب ٹکراتی ہے تو جو روشنی نکلتی بجلی 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 یہ جو کہ وہ برق ہے روشنی سیئی تو اس اس بادلوں میں اندھیرہ ہے گرج ہیں اور بجلی ہیں سیئی یجعلونا اصابعہم فی آزانہم من السواعقِ حضر الموت یجعلونا یعنی قرار دینا اس میں یہ ٹھونس لیتے ہیں خب یہ ٹھونس لیتے ہیں تھوڑا بہت زیادہ بازاری لفظ لگ رہے ہیں یعنی وہ لوگ جو وہ قرار دیتے ہیں اپنی انگلیوں اصابعہ 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 جو ہے وہ اصابعہ اصابعہ سواد علیف بے عین اصابعہ ہم جو ہے وہ پرو ناؤن ہے ضمیر ہے ہم وہ اپنی انگلیوں کو قرار دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں فی آزانہم آزان آزان ہم یہ دو چیزیں آزان الگے اور ہم الگے ہم وہی پرو ناؤن ضمیر ہے اپنے کانوں میں آزان پلورل ہے جمع ہے اس کا سنگیولر کیا ہے ازن ازن تھی کس کو بلتے ہیں یر کان آزان یعنی اپنے کانوں میں وہ منافقین اس بجری کی کڑک اور گرج کے آواز سن کر یجعلونا وہ لوگ ڈال دیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں من السواعق اردو میں ایک کتاب آپ بہت سنتے ہیں ابن حجر مکی کی ایک کتاب ہے سواعق محرقہ سواعق یعنی بجلی بجلیاں جب جو کہنے سواعق اس کے روٹ ورڈ ہیں سواد عین قاف سواد عین قاف اس کے روٹ ورڈ ہیں اس کا سنگیولر ہے ساعقہ اس کا پلورل ہے سواعق یعنی ان بجلیوں کی اس کی کڑک ان بجلیوں کی کڑک اور بجلیوں کی آواز کی وجہ سے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں اب میں بھی وہی مانا کروں ٹھونس لیتے ہیں کیوں حضر الموت موت کے در اور خوف سے یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ قبوتہ جب بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر دیتا ہے ان کا بھی یہی حال ہے کہ آنکھیں یہ ٹھونس لیتے ہیں اس بجلی کی کلق سے ڈر جاتے ہیں خوفناک ہو جاتے ہیں خوف سزا ہو جاتے ہیں خوف توجہ فرمایا بگو نے خوف واللہ محیط محیط کس کو کہتے ہیں محیط خوف کے روٹ ورڈز ہیں ہے یہ تویں یعنی گہرے ہوئے ہونا کسی چیس کو گہ لینا اپنے انڈر میں لے لینا کسی چیس کو اپنے انڈر میں لے لینا اس کا کہہ محیط خدا گہرے ہوئے ہیں کافروں کو یعنی خدا کافروں کے پر احاطہ رکھتا ہے خدا ہر چیز پر قدر رکھتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ خدا ان کو اپنے گہرے ہوئے ہیں لیے ہوئے ہیں اپنے انڈر میں لیے ہوئے ہیں خوب یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائے خوب اب یہاں پر یہ تجویہ یہ ایک 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 الفاظ تو سمجھ میں آگئے ہیں دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے یہ تمہیں ٹرانسلیشن کر دیا ابھی آیت کہنا کیا جاتی ہے کہ ان منافقین کی مثال کس کی طرح ہیں بارش کی طرح ہیں کہ جو بادلوں سے بارش آتی ہے جس میں اندھیرہ ہے کڑک بزلی ہے صحیح نا اور یجعلون آسابیوں فی آزان اہم یا پھر ایک نقطہ آپ کی سجم میں ارز کر دوں ان کی مثال ان کی مثال بارش کی طرح ہے نہیں ان کی مثال بارش کی طرح نہیں ہے یہ پورا جو ایک یہ جو پوری آیت ہے اس میں وہ لوگ جو اس بارش میں مبتلا ہیں منافقین ان لوگوں کی طرح ہیں نہ کہ بارش کی طرح ہے توجہ فرمائے آپ لوگوں نے وہ لوگ بارش کی طرح تو نہیں ہو سکتے نا آپ کہیں کہ وہ لوگ بارش کی طرح ہیں وہ لوگ بارش کی طرح تو نہیں ہے منافقین کس کی طرح ہیں ان لوگ کی طرح ہیں جو بارش میں گھرے ہوئے ہیں ایسی بارش جو بادلوں سے گھر رہی ہیں جس میں اندھیرہ ہے کلق بجلی ہیں اور اتنی شدید اس کی آواز ہیں کہ ڈر اور خوف سے انسان اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال دیتا ہے موت کے خوف سے خوب اب یہاں پر منافقین اب توجہ کریں منافقین کب یہ کرتے ہیں یہ شخص سامنے رکھیں اس شخص کو جو بارش کے درمیان میں ہو منافقین کو اس کو کہاں پر فٹ کریں گے کس طرح انجل ایجیمپل بنے گی خوب یہاں پر آپ کی خدمت میں امام قاظم علیہ السلام سے ایک روایت بیان کرتا ہوں تفسیر امام حسن حسن علیہ السلام کی مطابق کہ یہ تفسیر یہاں پر سمجھ میں آنے والی ہے اب اگر یہ ہر منافقین کے اوپر شاید یہ روایت امپلیمنٹ نہ ہو منطبق نہ ہو لیکن ممکن ہے کہ اب یہ ایک خاص گروہ کے اوپر جس کے بارے میں امام قاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں خب یہ روایت تھوڑی سی بڑی روایت ہے لہذا اس کو فیلحال یہیں پر چھوڑ دیتے اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو انشاءاللہ یہیں سے کنٹینو کرتے ہم نے یہاں پہ ترجمہ کر دیا اب ہم اس اگزیمپل کو اس تشبیح کو انشاءاللہ آنے والے کلاس میں اس کو بیان کریں گے کہ کیا مراد ہے اس آیت سے روایت موجود ہے لہذا یہاں پر ہمارے لئے تھوڑی سی آسانی ہے اگر کہ علامہ طبر کی اور مفسرین نے اس کو بیان کرنے کوشش کی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہمارے لئے دلچسپ نہیں ہے دل کو لگنے والی نہیں ہے کیونکہ ظہور قرآن سے بہت زیادہ سازگاہ نہیں ہے یہ جو امام علیہ السلام نے یہاں پر بیان کی ہے اس کو بیان کریں گے روایت اگر ضرورت محسوس کی تو شاید ممکن ہے علامہ تبرشی والی جو تفسیر ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین